اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بجری کے ریٹس اقسام اور اس کا استعمال سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید ہے خیریت ہوگی چھے اس کی اقسام جو ہوتی ہیں تین اقسام ہے اس کی تو ایک جسے ہم عادی بولتے ہیں یہ کافی بڑی ہوتی ہے اس کے جو پتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ بجری بڑی جو بجری ہوتی ہے اس کا استعمال عمومن لینٹر میں کیا جاتا ہے جو مینیمم چار انچی سے بڑا ہو لینٹر تو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس جگہ زیادہ بجری ڈالنی ہو اس جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تین انچی یا ڈائی انچی میں اس کو آپ نہیں کور کر سکتے ہیں ڈائی انچی یا تین انچی جو کنکریٹ ہوتی اس میں نہیں کور کر سکتے آپ اس چیز کو دوسری بات یہ کہ اس میں آپ جو ڈی پی سی ہوتی ہے ڈی پی سی ڈی پی سی ہو گئی کولم وغیرہ تو اس کی برائی جو ہے نا یہ آپ کوشش کریں اس سے نہ کیا کریں تو اس میں کنہ آجاتی کیونکہ وہ پھر اس میں اس کی فینشنگ بہت زیادہ مشکل سے نکلے گی اس کی اور چھوٹی بجری جس طرح کے پین بجری ہو گئی ڈون بجری ہو گئی اس کی نسبت یہ جو آدھی کی بجری ہوتی ہے تو اس کی مضبوطی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کی نسبت تو یہ اس کا استعمال لینٹر میں کیا کریں اب آتے ہیں ہم اس سائیڈ یہ جو اسے ہم ڈون بجری بولتے ہیں یہ ڈون بجری ہے تو اس کا یہ آپ سائز دیکھ رہے ہیں تقریباً آدھا انچی آہ آدھا انچی اور تقریباً آدھے انچی سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور پونہ انچی بھی کوئی ایسا لمبائی میں نا کیونکہ وطر پونہ انچی بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا استعمال عمومن اس جگہ پہ ہوتا ہے جس جگہ آپ نے نا کنکریٹ ڈالنا ہے لیکن کم کنکریٹ ڈالنا ہے جس طرح ڈی بی سی ہو گئی ہماری ٹھیک ہے اور جس جگہ آپ نے کوئی آرزی سا چھوٹا سا لینٹر ڈالنا ہے جس جگہ یہ آپ نے پڑیاں دیکھی ہوتی ہیں ایک سر یہ والی ہے جو کچھا چھا جس ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑیاں اوپر لگا لیتے ہیں نا سلیبیں اس کے اوپر جو لینٹر آتا ہے ہمارا تو اس کے اوپر جو ایک انچی یا ڈیڑھ انچی یا دو انچی جو لینٹر ہوتا ہے سلیب تو اس کے استعمال کے لیے یہ چھوٹی جو بجری ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہاتھ سے اکثر جو ہم نے بجری بنانی ہوتی ہے پیلرز کالمز وغیرہ کوئی چھوٹے سے لینٹر ہو گئی تو ڈی بی سی ہو گئی اس طرح کے جس جگہ آپ نے چھوٹا سا کنکریٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا کنکریٹ انچی سے لے کے تقریباً ایک انچی سے لے کے تقریباً ڈیڑھ انچی تک تو اس کے لیے یہ بجری بیسٹ رہتی ہے اچھا اب اس کے بعد ایک اور قسم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ابھی ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ اسے بولتے ہیں پین بجری پین جو بجری ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آدھی سے بھی بلکل جو یہ سمجھ لیں میں نے آدھی کی بجری اٹھائی ہے تو اس میں یہ جو سب سے چھوٹا پتر ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو چھوٹا پتر ہے سب سے چھوٹا اس سے بھی باریک بجری ہوتی ہے تو اسے پین بجری بولتے ہیں وہ اکثر جو ہم ڈی بی سی لگاتے ہیں اس کے بنیادوں کے اوپر ڈی بی سی بناتے ہیں اس کا استعمال اس کے استعمال میں آتی ہے جس جگہ آپ نے کچھا کرنا ہے لیکن ایک انچی یا ایک انچی سے کم یا ڈیڑھ انچی اس کے استعمال کے لیے وہ جو پین بجری ہوتی ہے وہ اکثر اس کا استعمال اس جگہ پہ ہوتا ہے اچھا دوستو اس کے ابھی یہ جو آدھی کی بجری ہے فی سیکڑا آپ کو چھے ہزار روپے ٹرالی ملے گا اور یہ جو ڈون بجری ہے یہ بھی آپ کو چھے ہزار روپے فی سیکڑا آپ کو تقریباً ملے گا اور جو پین بجری ہے وہ تقریباً ساڑھے سات ہزار روپے آپ کو فی ٹرالی ملے گی فی سیکڑا وہ ابھی ان کے باس آویلیبل نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا لیکن آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ڈون کی بجری میں جو سب سے باریک پتر ہوتا ہے چھوٹے والا یہ والا یہ والا اگر میں میرا کیمرہ دکھا سکے آپ کو یہ والا اتنا سائج تقریباً ہوتا یہاں کچھ کچھ پتر بڑے بھی ہوتے ہیں کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو ساڑھے سات ہزار روپے ٹرالی ملے گا یہ میرا اولپنڈی کا ریڈ بتا رہا ہوں تو ہر جگہ کا اپنا ایک ریڈ منتخب ہوتا ہے ایک ریڈ فکس ہوتا ہے دوستو بجری کے ریلیٹڈ جو معلومات تھی انشاءاللہ جو میرے علم میں تھا جو میرے مطلب اس وقت میرے علم میں تھا رزے کی عالت ہے ابھی دماغ بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تو جو میرے علم میں تھا اور جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے انشاءاللہ آپ کو دیا اور کل ہم انشاءاللہ مٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو مٹی کی بارائی ہوتی ہے تو وہ کس ٹائب کی مٹی سے کرنی چاہیے یہ بھی چار پانچ قسم کی مٹی ہے تو انشاءاللہ اس چیز کا میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کل آپ سے اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے برکتو والا مہینہ تو کوشش کریں کہ جتنا نیکیاں کما سکتے ہیں جتنا آپ اللہ کو راجی کر سکتے ہیں تو میرا چینل نہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور میں انشاءاللہ بلڈنگ بنانے سے ریلیٹڈ جتنی معلومات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو کوشش کیا کریں کہ مجھے سبسکرائب کر لیں اور مجھے لائک کر کے کومنٹ دیا کریں کہ اس ٹائب کی ویڈیو مجھے چاہیے جزاک اللہ اللہ حافظ